شاہ است حسین بادشاہ است حسین تین است حسین تی پناہ است حسین سرداد نداد دست تردست یزید حقاق کے بنائے لا الہ است حسین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اثر کازمی خدیہ ٹی وی کی اس اسپیشل پروگرام میں پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج نوی محرم ہے بس آج کا دن کل ہمارا اور آپ کا آقا ہم سے رخصت ہو جائے گا ہمارا یہ پروگرام ہم کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے آپ تمامی حضرات کو ان تمام ذمہ داریوں کے احساسات کو آپ کے قلب جگر تک پہنچائیں تاکہ آپ ان تمام ذمہ داریوں کو لے کر جب اس دنیا میں چلیں تو ہر کہنے والا کہے یہ ہیں سرور کے ازادار یہ ہیں ازاداران سید الشہدہ حضرات ناظرین نوی محرم آپ سب جانتے ہیں کہ آج تذکرہ اس امام کا جس نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر تمام دنیا کو یہ بتا دیا کہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور ہمارے پاس چند افراد ہی کیوں نہ ہوں اگر جذبہ اور ایمان کی حرارت قائم ہے اور ایک مستحقم پیغام کے ساتھ آگے بڑھے ہیں تو ظاہراً ہے کہ دنیا یہ تو کہے گی کہ مورچہ ہار گئے لیکن جنگ ہمیشہ وہی جیتتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے امام علی مقام نے پوری دنیا کو بتا دیا آج دنیا میں آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی کہیں بھی ریولوشن آیا ہے جہاں جہاں بھی انسان دشواریوں کو سامنا کرنا پڑا ہے اپنی حکومت سے تو وہ صرف کربلا کے پیغامات کو لے کر آگے بڑھائے اور اس کو کامیابی ضرور ملی ہے چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ ساؤت افریقہ ہو آپ اس تمام چیزوں کو دیکھئے انہوں نے کربلا کے پس منظر کو اپنا نمون عمل بنایا اور کامیابی انہیں ملی آج ہم بات کریں گے امام علی مقام کہ اس سننن شہزادے کی بھی جس کا جس کا سن صرف چھے مہینے کا ہے چھے مہینے کا وہ یہ مجاہد کربلا کے ایک ایسا مجاہد ہے کہ جس نے تمام مذہب و ملت کو ایک ایسا درس دے دیا کہ دیکھو اگر یہاں پر حیات جاویدانی پانا ہے تو اپنے بابا کی مشن کو کس طریقے سے قربان کرنا ہے اور شہزادے علی ازغن نے کس طریقے سے قربانی پیش کی ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید دانش زہدی صاحب آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں آگا سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ گفتگو کا آغاز آج نوی محرم ہے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیس رجب سے اور وارد کربلا ہونے تک تمام پیغامات پہنچائے ہیں امت مسلمہ کے لیے بھی آج کی تاریخ میں جو تمام اس طریقے سے ہیں کیونکہ الگ الگ فرقے الگ الگ سونچ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور یہ عزاداری کیسے لوگوں تک پہنچائے جائیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے پیغامات کو ہم جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ مرلی سے امام حسین علیہ السلام ہے اس کے ذریعے ہم دوسری قوموں تک بھی یہ بات پہنچا سکتے ہیں کہ شخصیت حسین کیا تھی اور ان کا مقصد کیا تھا جو کربلا کی جنگ ہوئی یا جو کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا اس کا پس منظر کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کو صاف لفظوں میں امام حسین علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ میں کوئی جنگ کے لئے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ عمر بالمعروف اور نہیں علی الملکر کے لئے نکل رہا ہوں اور اپنے جد کے دین کو بچانے کے لئے نکل رہا ہوں لہذا ان تمام تر باتوں کو اگر امت مسلمہ یا کوئی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والا سمجھنا چاہتا ہے تو ہماری مجالز میں شرکت کرے اور فرش عذا پر آ کر بیٹھے تاکہ تعلیمات امام حسین سے آگا ہو سکتا ہے امام حسین جہاں بھی کسی بھی طریقے سے جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی بھی مظاہرہ ہوئے ہیں یا اس طریقے کے کربلا کا ضرور نام آیا ہے کربلا والوں میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جو آج کے اس دور میں کسی کے لئے بھی ایک نمون عمل بل سکتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے قائد اپنا ایک ہی کو مانا سبحان اللہ اور سب ہم مزاج تھے ہم خیال تھے اختلاف نہیں تھا یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک حسین تھا اور اکھتر حسینی تھے واہ 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 تو جہاں نظریاتی اختلاف نہیں ہوتے ہیں اور قائد ایک ہوتا ہے تو وہاں بڑی بڑی جنگیں جیت لی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کا معاملہ آیا تو مہاتمہ گاندی یہی کہتے ہوئے اٹھے کہ ہم نے جو بھی سیکھا ہے وہ کربلا میں امام حسین سے سیکھا ہے اسی لئے اس ایک نے آواز بلند کی ہندوستان کی آزادی کے لئے لوگ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ میں اکیلہ ہی چلا تھا جالی بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا لہٰذا ایک ہی آدمی اٹھتا ہے جو قوم کو بھی بچاتا ہے انسانیت کو بھی بچاتا ہے مگر لوگ اس کے ساتھ آتے جاتے ہیں یہی پیغام ہمیں امام حسین نے دیا ہے کہ میں اکیلے نکلا ہوں اب جو بھی میرے ساتھ آ جائے گا وہ دین کو بچانے والا ہوگا وہ دین کے مقصد کو پہنچانے والا ہوں سبحان اللہ ایک امام حسین جیسے آپ نے کہا کہ حسینیت وہ جذبہ دلوں کے اندر تھا بہتر افراد شما گل کر دی جس کو جانا ہے چلا جائے یہ ایک تھے اب بلکل ایک ہی طریقے سے سوچتے تھے تو اس ذاویے سے اگر دیکھیں تو حسینی مزاج حسینی کردار کو کیسے آپ دنیا تک پہنچائیں گے بھئی صاحب نے کی مثال ہے کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو اس کی سندہ مثال یہ ہے کہ جب جنابِ مسلم ابنِ اونسجا جو صحابی ہیں رسولِ اسلام کے بھی اور مولا علی کے بھی اور ان کی جب شہادت واقع ہوتی ہے وہ گھوڑے سے گرتے ہیں تو رسولِ اسلام کے جو بہت متبرس نام ہیں یہ لیکن یہاں تک کے بات آتی ہے کہ جب ابنِ حبیبِ ابنِ مظاہر جب ان کے سرانے پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوئی وسیعت ہے تو اشارہ کرتے ہیں امامِ حسین کی طرف یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ان کا خیال لکھا جائے یعنی کہ جو سمجھایا جائے کہ اگر امامِ حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہ سب اٹھ رہے ہیں مقصد جو تھا ان کا اور آج کے دور میں اگر ہم ایک ہو جائیں متحد ہو جائیں تو بڑی بڑی حکومتوں سے لڑ سکتے ہیں اپنے کو زیر کر سکتے ہیں مگر مقصدِ حسین کو سامنے رکھنا ہو اس لیے کہ امامِ حسین نے یہی جو بھی آپ نے جیسا کہ سوال کیا کہ چراغ کو گل کر دیا تو چراغ کو گل کرنے کے بعد یعنی سمجھ میں آیا کہ جب شما بج جاتی ہے تب ہی پروانے پرکھے جاتے ہیں امامِ حسین نے ایک شما گل کر کے اکھتر پروانوں کو پرکھ لیا تھا اور ایسے پروانے تھے کہ جو اپنی شما سے جدہ ہونا نہیں چاہتے تھے یا یوں کہہ دیا جائے کہ امامِ حسین مثل کعبہ کے تھے اور لوگ حاجی بن کے آگئے تھے جو اپنے کو دور نہیں کرنا چاہتے تھے بس یہ چاہتے تھے کہ اس امام کا تواف کرتے رہے اور اسی امام پر اپنی جان پر بان کرتے ہیں اب مولانا ایک اور بہت اہم سوال جہاں پر اٹھتا ہے کہ امام علی مقام نے تمام شہدہ شہید ہو گئے آخری خدبہ جو لشکرِ عزیز سے کہا ہے اور تمام باتیں کی تو اب اس آخری خدبے میں کیا تھا اور کیوں تھا کیونکہ امام کی حجت کو ہم نہیں سمجھ سکتے بے شک لیکن کیونکہ آپ نے آخری خدبہ ان لوگوں کو دیا کہ جو قاتل بھی ہیں آپ کے بیٹے کے بھی قاتل ہیں آپ کے بھائی کے قاتل ہیں لیکن ان کے سامنے بھی آپ بات کرنا چاہے رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ امام پہلی کہہ چکے ہیں کہ میں عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کے لیے نکل رہا ہوں جنگ اور کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے آخری خدبہ دیا تو آپ نے پہلا جملہ کہنے کے بعد اور خدبہ دینے کے بعد یہاں تک کے بعد کہی کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں نکل رہا ہوں اگر مجھے جنگ کی ضرورت ہوتی تو مجھے اتنے بڑے لشکر کی بھی ضرورت نہیں تھی ہمارے دو سپاہی کافی تھے اگر میں مائمنا ابباس کو دے دیتا اور میں سرہ سجاد کو دے دیتا تو میں جنگ یوں ہی جیت لیتا میں جنگ کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ امام نے خدبے میں یہ بات فرمائی کہ کیوں قتل کرنا کیوں کہ دنیا کے سامنے آشکار کرنا تھا کہ جو ہم قتل ہو رہے ہیں کیوں قتل کیا جا رہے ہیں یہ دنیا ہمارا پیغام سن لے ہمارا میسے سن لے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ امام نے اپنی جان کیوں قربان کر دی کیونکہ یزید کہہ رہا تھا کہ ایک باغی گروہ تھا نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی رسول آیا تھا لہذا امام حسین نے اس پیغام کو بھی آگا کیا اور فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کیوں دے رہے ہیں اور یہ جو 71 لوگوں نے قربانی دی ہے یہ کیوں دی ہے اس کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے امام نے آخری خطبہ دیا اور سوال کیا سامنے لشکر یزیدی سے کہ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کر دیا یا حرام محمدی کو حلال کر دیا کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو آوازہی بغضن لے ابھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف ولایت کے بچانے والے کھڑے تھے اور ایک طرف ولایت کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اب سمجھ میں آیا کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی تھی ولایت اور ولایت کے مخالفین سے ولایت کے حق داروں سے ہو رہی تھی یا یوں کہہ دیا جائے کہ ایک طرف علی کے چاہنے والے کھڑے تھے اور ایک طرف علی کے دشمن کھڑے تھے جنہوں نے علی سے بدلہ نہ لے سکے وہ علی کے بیٹے سے بدلہ لینا چاہتے تھے اسی لیے یہ جنگ رونما ہوئی اور پھر اس کے آخر خطبے کے آخری جملے میں جب امام حسین نے اپنی حجت تمام کر دی اور سوال کر لیا تو آخر خطبے میں جو فقرہ کہا ہے جسے سنیر حرفوں میں لکھا جائے کہ امام نے فرمایا کہ میری باتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہو یعنی پوری تاریخ کو امام نے اس جملے میں سمیٹھ دیا ہے کہ جہاں حرام غزہ ہوگی وہاں حق کا پیغام کبھی نہیں پہت سکتا وہ چھے ماہ کا بچہ شاید کسی تحریک کے لیے اگر صرف نام لیا جائے کہ حسین کا ایک بچہ چھے مہینے کا تین شب و روز کا بھوکا پیاسا اس تحریک کا ایک عظیم مجاہد شہزاد علی ازغر کے لیے اگر کسی غیر مسلم سے بھی کہا جائے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اور اس کو یہ تذکرہ پیش کیا جائے تو وہ عشقبار ہو جاتے ہیں شہزاد علی ازغر کی شہادت کس طریقے سے تمام امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے ایک ایسا باب ہے کہ جہاں پر اکاسی ہوتی ہے کہ ظلم اور بربریت کے خلاف کیسے کھڑا گیا جائے آج دیکھیں دنیا میں اس طریقے سے قتل و گار رہتے ہیں لیکن بچہ کہیں بھی مارا جاتا ہے تو پوری دنیا میں کوہرام مجھ جاتا ہے تو یہ شہزاد علی ازغر کی شہادت ایک کیسے دنیا کو پیغام دیتی ہے کہ انسانیت کے کس طریقے کے وہ قاتل تھے بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر سفر پر رہتے ہیں ایک مثال ہے جو میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ سفر پر رہتے ہیں اکثر فیملیوں کا ساتھ رہتا ہے ان میں کم سندھ بچے بھی ہوتے ہیں اگر بچہ رونے لگتا ہے تو یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ کس مذہب کے رہنے والے ہیں سوال پہلا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو پیاس تو نہیں لگی ہے بچے کو بھوک تو نہیں لگی ہے یعنی سوال یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت اگر ہے تو مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ انسانیت مذہب نہیں سکھاتی بلکہ مذہب انسان بنا دیتا ہے اور انسان ہی ہوگا جو مذہب پر اپنے قائم رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ ہوگا تو وہ درد کو سمجھ سکتا ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے چھے مہینے کے بچے پر ظلم کیا ہے کربلا کے میدان پر یہ بتایا گیا کہ ان کا رشتہ انسانیت سے نہیں تھا حیوانیت سے تھا آج میں چاہوں گا کہ اس شہزادے کا تذکرہ پوری شہادت تفصیل سے بنایا ناظرین تک پہنچا ہے کیونکہ ہمارے کچھ ایسے ناظرین ہیں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ اس بچے کی کیا کردار ہے کربلا کے میں پوری شہادت بیان کر دیتا ہوں آپ نے جیسا کہ بیان کیا اس ششماہے کی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے اور جب تک آپ کی شہادت نہیں ہو گئی اس وقت تک کہ کربلا کا واقعہ جو تکمیل ہونا تھی وہ مکمل نہیں ہوئی شہزادے کی شہادت پر جا کے وہ بات مکمل ہو رہی تھی شہزادے کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ جب سارے انسار امام حسین کے شہید ہو گئے عائزہ ربا شہید ہو گئے تو اب اس کے بعد امام حسین نے آواز استغاصہ ولد کی حل من ناصرین انصرنا ہے کوئی جو میری نصرت کرنے آئے ہے کوئی جو میری مدد کرنے آئے تو جناب علی ازغر نے ان آواز پر اپنے کو گھوئے وارے سے گرا دیا یہاں تک کہ بی بیوں میں کحرام برپا ہو گیا امام حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمے تک آئے بہن میں ابھی زندہ ہوں میری موجودگی میں یہ گریہ کیسا یہ رونا کیسا کہ بھئی آپ کی آواز استغاصہ نے علی ازغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا کہ لاؤ میں اپنے بچے کے مقصد سمجھ گیا میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا اب آپ کو نصرت کی ضرورت ہے میں آپ کے لئے حاصل لہذا جناب علی زینب صلی اللہ علیہ اور جناب ام رباب اپنے اس چشمہے کو لے کے آئیں اور امام حسین کے حوالے کر دیا پھر جناب رباب نے خواہد ظاہر کی کہ چند منٹ کے لئے میرے بچے کو مجھے دے دیا جائے بچے کو دیا بچے کو سمارہ سجایا اور پھر امام حسین کے حوالے کیا امام حسین ابا کے دامن میں ڈھاک کے بچے کو لے کے چلے فوج اشقیہ یہ سمجھی کہ حسین قرآن لارہے بیعت کرنا چاہتے ہیں مگر اسے شاید معلوم نہیں تھا حسین قرآن سامت نہیں لارہے تھے قرآن ناتق کو لے کے آ رہے تھے بولتے ہوئے قرآن کو لے کے آ رہے تھے لے کے ایک بلندی پر آئے آوازدی قوم جفاکار تمہاری نظر بھی یہ حسین خطاوار ہے مگر اس چھے مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے اسے دو گھوٹ پانی پلا دیا جائیں یہ سننا تھا کہ فوج اشقیہ خود رونے لگی کہ سر ساتھ گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نکل کے بچے کو پانی پلا دی آوازدی اینا اینا حرملا اقتا قلام الحسین حسین کے قلام کو قطع کر دیا جائیں تاریخ نے لکھا ہے کہ تیر بڑا تھا علی ازغر چھوٹے تھے مقاتل نے یہاں تک لکھا ہے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا اور علی ازغر کا وزن کم تھا اور ایک فقرہ تو تاریخ نے ایسا لکھا ہے کہ اگر انسانیت کا دل رکھتا ہے بشر اپنے جسم میں اس سینے کے اندر انسانیت کا دل رکھتا ہے تو بے شک وہ طلب جائے گا جو مقاتل نے فقرہ لکھا ہے کہ حرمولا نے وہ تیر استعمال کیا جو جنگلی جانوروں کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کا مطلب وہ ایسا جنگلی جانور تھا جو چھ مہینے کے لئے ایسا تیر استعمال کر رہا تھا تین بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا حتی کہ چلانا چاہتا ہے بار بار تیر ترکش سے گر جاتے ہیں یہاں تک کہ پسر سعید نے آواز جی کہ اے حرمولا میں نے جب بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تیری فوج میں تیر انداز کون ہے تو سب سے پہلے میں نے تیرا نام لیا آج تیرے تیر کو کیا ہو گیا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تُو نہیں دیکھ رہا ہے ایک نقاب پوش بی بی ہے جو بار بار میرے سامنے آ جاتی ہے اور آکے کہتی ہے کہ اس بچے نے تیری کیا بگاڑا ہے اس بچے کی کیا خطا ہے جو تو تیر چلانا چاہتا ہے کہ اے حرمولا مو موڑ کے تیر چلا دے مو موڑ کے حرمولا نے تیر چلایا تیر نشانے پر لگا مجھے یہاں پر اپنے استاد محتلم کا ایک فقرہ یاد آ گیا مولانا جعفر صاحب جب مسائب شہادت جنابی علی ازغر بیان کرتے تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ انسانیت کو سوچنا چاہیے انسان کو سوچنا چاہیے اور جو انسان یا ذہن رکھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر سوچئے کہ اتنا وزنی تیر تھا اگر امام کا بازو نہ ہوتا تو وہ تیر لاشا علی ازبر کو کہاں لے کے جاتا کوئی تاریخ لکھ نہیں سکتی تھی امام کے بازو پہ تیر لگا امام نے تیر کو کھہچا خون کا فوارہ جاری ہوا خون کا فوارے کا جارو ہونا تھا کہ امام نے چلو میں خون کو لیا آسمان کی طرف پھیکنا چاہا انکار ہو گیا زمین کی طرف پھیکنا چاہا زمین رازی تہوئی انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہی نہیں یہ کہہ کہ چہرے پہ خون کو مل لیا اور آواز دیب نانا سے یوں ہی ملاقات ہوگی یہ کہہ کہ خیمے کی طرف بڑھے آگے پہتے تھے پیچھے اٹھتے تھے ہا یہاں تک کہ آوازی رباب اپنے لال کو لے جاؤ لیکن قیامت یہ ہو گئی کہ رباب سے پہلے سکینہ آگئی آوازی بھائیہ تو پانی پلالائے آپ کیا سکینہ پیاسی نہیں ہے دامن اُلٹ دیا کیا دیکھا کلے پر تیر لگا ہوا ہے اتنے میں امام آگئی ایک ہی سوال کیا مانے اے میرے لال یہ بتا کہ تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا اللہ اکبر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا کہ اتنی دل رحمی سے مارا ہے اتنی برحمی سے قتل کیا ہے میرے بچے کو یہاں تک کہ امام پشت خیمہ پر آتے ہیں ننی سی قبر بنانا چاہتے ہیں عزیزو اس کا مراز یہ ہے کیونکہ امام کو معلوم تھا کہ ہماری شہادت کے بعد کھوڑے دھوائے جائیں گے لاشوں پر تو اب باز برداشت کر سکتے ہیں مگر یہ چھے بہینے کا پھول کیسے ٹاپو کو برداشت کرے گا لہٰذا پشت خیمہ پر آگئے بچے کو لاش کو دفنانا چاہتے تھے ہاں یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے آپ اندازہ کیجئے اگر آپ کو ایک گڑھا خود نہ ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے مگر حسین کی مظلومی یہ تھی کہ ایک ہاتھ میں بچے کا لاشا اور ایک ہاتھ سے ظلفقار خود سے قبر خودی جا رہی ہے اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آئی امام حسین طلب گئے کبھی دائے دیکھا کبھی بائے دیکھا کون ہے جو حسین کی مظلومی پر رو رہا ہے کوئی آواز نہیں آئی پھر قبر خودنے لگے پھر کسی نے آواز دی پھر رونے کی آواز سنی پھر آواز دی امام حسین نے ارے کون ہے جو حسین غریب کی مظلومی پر رو رہا ہے ظلفقار نے پھر زبانی میں کا مولا میں رو رہی ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس لیے بھی مجھے آنا پڑا کہ چھے مہینے کے بچے کی تربت بھی بنانا ہوگی لیجے قبر تیار ہوئی فراد کا رقیہ اے بھئی اببا تیرا آقا اتنا غریب ہو گیا ہے کہ چھے مہینے کے بچے کی لاش کو اکیلے قبر میں اتار رہا ہے قبر میں بچے کو رکھا پانی نہ تھا جو قبر پر چھڑکتے اپنا رخ سارا رکھ دیا اتنا روئے کہ قبر آسموں سے تر ہو گئی ننھی سی قبر خود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ناظرین یہ تھا پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان آل و دین مولانا سید دانش زیدی صاحب موجود تھے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس نورانی گفتگو کو آپ تمام حضرات تک پہچایا حضرات ناظرین خدیعہ ٹی وی کی جانب سے آج یہ نوی محرم الحرام یعنی آج ہی کا دن اور ہے کل ہمارا اور آپ کا آقا ہم سے جدہ ہو جائے گا سکینہ کی دھارہ سبباس موجود ہیں لیکن کل وہ روز ہوگا کہ جب نہ قاسم ہوں گے نہ اکبر ہوں گے نہ انمہمد ہوں گے نہ باس ہوں گے سکینہ کے لیے ایک ایسا وقت ہوگا کہ خیمے میں آگ لگ جائے گی سکینہ کے تماشے لگیں گے سکینہ کو جو حسین نے بالیاں پہنائی تھی وہ بھی چھین لی جائیں گے حضرات ناظرین اپنے مزمان اثر کازمی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقا 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 موسیقی